موسیقی 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 جو ہے ایک بار اپنی بات رکھ لیتے ہیں اس لیے کا ڈل ٹکو میں آپ کے پاس آ رہے ہیں سر کیا کیا ہونا کیا چاہیے دیکھیں کیا ہونا چاہیے وہ سب کو معلوم ہے لیکن میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں انیس سو نواسی نبے میں پاکستانی ہندوستان کے اوپر پروکسی وار تھوپ دیا جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے تب سے لے کر ابھی تک میں گھنڈرہ ساتھ ساتھ پردان منطری رہے ہیں اور کم سے کم پانچ الگ الگ پارٹیوں نے ہندوستان کے اوپر رول کیا ہے مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پولٹیکل کلاس میں ایک کنسنسس ہے اور وہ یہ کنسنسس ہے کہ پاکستان ہمارے اوپر تھاؤزن کٹس دے رہا ہے ہم اس بات کو سہ سکتے ہیں پاکستان کشمیر کے اندر آتنگوات پھیلا رہا ہے ہم اس بات کو سہ سکتے ہیں لائن آف کنٹرول کو ہاٹ کر رہا ہے ہر دوسرے دن ہمارے جوان مر رہے ہیں ان کے بھی مر رہے ہیں ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن ہم پاکستان کے ساتھ یود چھیڑنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ ایک وجہ ہے جس سے یہ ایک ریزن ہے جس سے کی ہمارا ڈیفنس بجٹ کبھی بھی ون پائنٹ فائیو سے اوپر کبھی نہیں گیا دوسری بات میں یہ کہنا جو پارلیمنٹ میں ایک ریزولیوشن ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ پیوکے ہمارا ہے ہم اس کو لے کر رکھیں گے آپ کو پیوکے میں کوئی حرکت کرنے سے کون روک رہا ہے ٹھیک ہے سر میں اس پر آگے بات کرتی ہوں کیونکہ آج یہ بہت ہو گیا ہم سرکار کو گریہ سکتے ہیں اگدم شدھ تھیٹ بھاشا میں بولو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن آج اس ڈیبیٹ کو ذرا اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ زینیوز کے انفارم درشک ہونے کے ناتے یہ احساس تو کر سکے کہ ہونا کیا چاہیے اور کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیوں ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور اسی لیے کرپال تمانے صاحب ایک منٹ آپ کا ہے آپ کے سانسد یہ کہتے ہیں کہ وہ مسائل ہم پر داگ رہا ہے ہمارے سینک مارے جا رہے ہیں ہم کیا صرف راجپت پر دکھائیں گے اس کی نمائش کرنے کے لیے ہماری مسائل ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے سینک پچھلے کئی سالوں سے مارے جا رہے ہیں اور جس جنگ سے پاکستان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے کبھی ہمارے اندر گھس کے ہمارے سینکوں کی سر کاٹ کے لے جاتا ہے یہ بہت ہی درباگے پرنبات ہے اور یہ راجنیتی کا وشہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی جو پردان منتری ہوئے یا راشتہ پوتی ہوئے انہوں نے کیا کیا سب لوگ جانتے ہیں ہمیں اس میں نہیں جانا ہے لیکن اس معاملے میں سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کو ایک ساتھ بیٹھال کے اس کا استعمال ہم کو جب تک ہم سرجیکل سٹرائک کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا آج سرجیکل سٹرائک کی جورت نہیں ہے آج پاکستان کو اس دنیا سے مٹا دینے کی جورت ہے اور یہ اسی وقت پاسیبل ہو پائے گا جب ہمارے جو ہمارے پاس شسترے اس کا استعمال کرنا پڑے گا پاکستان پہ حملہ اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ اس کو اس دنیا کے نقصے سے ہٹا نہ پڑے گا تب تک یہ دیش پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ہمارے سہینکوں کی جو جانے جاتے ہو سب کو ایک ساتھ مل کے اور اس پر کسی طرح کا کوئی ڈیسیزن لے لینا چاہیے لیکن کوسنا تو بند ہو ایک سرکار دوسرے کو کوستی ہے پھر وپکشی جو ہے وہ سرکار کو کوستا یہی کام تو ہوتا رہتا ہے ڈاکٹر بیری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر بیری میں آپ کے پاس آؤں لیکن اس سے پہلے سجنار صاحب ڈپلومیسی کیا کہتے ہیں اور ڈپلومیسی میں اگر میں یہ کہوں کہ کڑا تماشا اگر دینا ہوں ہم انٹرنیشنل پلیٹ فورم پر تو کر رہے ہیں اس سے فرق کیا پڑھ رہا ہے پاکستان کو کرتے رہو جو کرنا ہے نہیں روبیکہ اس سے بہت فرق پڑھ رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو دیکھئے جب سے ہمارا یہ دبا پاکستان کے اوپر بڑھا ہے تو ان کے اوپر اندرونی بھی ایسا دوا بڑھا ہے جو ہم اپنی نیتیوں کو کیسے بدلا جائے آپ نے روبیکہ اپنے انٹرڈکشن میں آپ نے کہا تھا جو آتنکواد پاکستان کی نیتی بن گیا ہے اب ہم کو اگر اس کی نیتی کو بدلنا ہوگا تو وہ آپ اندر سے ہی یہ بدلاو لاسکتے ہیں اور میرے وچار سے اس کے اوپر دباو جو بڑھا سکتے ہیں اپنی طرف سے جیسے کی ہم کرتے ہیں اگر ہماری یہاں پر چار مارے گئے ہیں آپ نے سویم کہا جو وہاں پر چودہ ہوں گے یا چوبیس مارے جائیں گے تو ان کے اوپر اس کا دباو بڑھے گا جس سے کی ان کی جنتہ پوچھے گی جو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اور اگر دوسرے دیشوں کا دباو بڑھتا ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا امریکہ سے چاہے ان کے ڈانلڈ ٹرمپ کی پہلی جنوری کی ٹویٹ ہو یا اس سے پہلے انہوں نے اپنی جو پولیسی ڈیسائیڈ کی ہو اس سے بھی ان کے اوپر بہت دباو بڑھ رہا ہے اور میرے وچار سے دیکھئے جو بھی ان کی مائنورٹیز ہیں بلوچستان میں ہو پشتون ہو پشتون وہاں پر ڈیمنسٹریٹ کر رہی ہیں اس کے ورود سجنار صاحب لیکن وہ لوگ تو اپنے سینکوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں نا سر ابھی جو میجر صاحب کہہ رہے تھے ایک دم صحیح بات تو بولی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اپنے آتنکوادی یہاں پر بھیجتے ہیں مارو ان کو جتنا مارنا ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے ہم تو کہہ دیں گے جاؤ تمہیں جنت نصیب ہوگی کام ختم لیکن جو زخم پہنچانے وہ زخم ہم تک پہنچ رہے ہیں یہ یہ جو جو جوان شہید ہوئے ہیں سر ان کی ماں اور ان کی بہنوں کو دیکھ کر میرا ہاتھ پاؤں ایسے کاپنے لگتے ہیں بتائیے کب تک ہم ایسے کاون کرتے رہیں گے کب تک ہمارے سینک ایسے ہی اپنا بلیدان دیتے رہیں گے وہ یہ کہتے رہیں گے کہ جنون ہے ہم میں اس وطم پر مر مٹ جانے کا جنون ہے پر یہ جنون ہم میں نہیں آئے گا ہماری سرکاروں میں نہیں آئے گا کہ یہ نہ مرے ایسا کچھ کر جائے کیوں سوشیل پندیت صاحب روبیکہ جی پاکستان ایک سامانے دیش نہیں ہے اور ہم اس کو سامانے طریقوں سے اب تک ڈیل کرتے رہے ہیں پاکستان نے ہم پر یدھ کی گھوشنا کی ہے اور ہم ابھی تک کیول بچاو کی مدرہ میں ہیں ہم یہ تیہ کر نہیں پا رہے ہیں کہ کب یدھ شروع کریں گے جبکہ یدھ شروع ہو چکا ہے تیس سال پہلے اور وہ یدھ ہماری سیما پر ہمارے کشیتر میں کشمیر میں پورے دیش میں آتنک کے مدھیم سے لڑا جا رہا ہے اور ہم کیول ان ایک ہزار زخموں پر ایک ہزار مرہم پٹی کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم کیول آکڑے بازی کر رہے ہیں کہ چوبیس دسمبر کو یہ ہوا تو ہم نے چوبیس دسمبر کو یہ کیا انہوں نے چار کیے تو ہم نے چودہ کیے یہ کرکٹ کی طرح سکورشیٹ رکھنا بنگ کیجئے اس کے نل کو بند کرنا ہے تو آپ کو ایک ڈیسائیسیو ایک لوہار کی لگانی پڑے گی سو سنار کی بہت ہو گئی اور اس کے لیے آپ کو وہ سمویدنا اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی روپیکہ جی جو آپ نے ابھی کہا ہم کتنے جوان کتنی ماتاؤں کتنی بہنوں کو بھی لگتے دیکھتے رہیں گے سر یہ تصویر شہید روشنلال کے انتم یاترہ کی تصویر ہیں یہ تصویریں دیکھئے آپ بس ہم یہاں پر بیٹھ کے ماتم کریں گے ہم آسو بہائیں گے ہم رویں گے ہم غصہ دکھائیں گے اور پھر کل صبح جب ہوگی واپس اس خبر کا انتظار کریں گے جس میں یہ خبر آئے گی کہ ایک اور سینک شہید ہو گیا ایک اور سینک شہید ہو گیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کڑی نندہ کر رہے ہیں ہم بیٹھ کر تھوڑی پلاننگ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں پر چوٹ ہوگی اور کب چوٹ ہوگی اور پھر ایک اور سینک شہید ہو جائے گا ڈاکٹر ویری کیا بولیں گے آج ایک منٹ میں آپ ربیقہ جمہو کشمیر لیجسٹلیٹیو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے جہاں پہ ریاستی جمہو کشمیر کے سوہ سو کرو لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہیں جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس بھارتیہ جنتا پارٹی اور دیگر گھٹوں سے آئے ہوئے ہیں اور جہاں تک دیکھا جائے سب سے زیادہ پیڑت یہ ریاست ریاست جمہو کشمیر ہے اور اسی کی وجہ سے یہ حالات بھی خراب ہے آج انہوں نے جوائنٹ ایک ریزولیشن پاس کیا سادن میں جہاں بی جے پی کی لوگوں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا اور اس میں یہ کہا گیا واج پائی جی نے جو راستہ ہمیں بتایا دو ہزار تین میں جو آپس میں ہمیں ایگریمنٹ ہوا تھا سیز پائر کا اس کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز کھول دینی چاہیے اور آپس میں سلسفائی کی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو سیز پائر کا توڑ کر ہی تو مسائلیں آپ دھاگ رہا ہے یا تو مجھے آپ بات کرنے دیں یا تو مجھے بات کرنے دیں آپ میرے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو سٹک کرنا چاہیے میں جب آپ کو ٹوکتی ہوں تب آپ کا ٹائمر روک لیتی ہوں ہم کب تک کہ خون کی ہولی یہاں پہ کھیلیں گے کب تک یہاں سے بھی ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں سے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاک آکیپائیڈ کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ہیں ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ حصہ بھی ہمارے لوگ ہمارے ہیں فارو کبداللہ سے پوچھو کس کے ہیں جس کی سمجھ ہو آپ کو لگتا ہے کہ پڑوسی ملک میں اتنی سمجھ ہے ایناون نبی میڈم میں آپ کو بتا دوں کہ جو رولنگ ڈسپنسیشن ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر یہ ٹینشن ختم ہو کیونکہ ان کو یہ سیچویشن سوٹ ہوتی ہے ان کو یہ سیچویشن باقی ریاستوں میں الیکشن لڑنے اور لڑانے میں ان کو یہ فیور ہوتا ہے اگر وہ سیریسنس دکھاتے کبھی بھی لائن آف کنٹرول کے ٹینشن پر یا جمہور کشمیر کی حالات پر پھر جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا الیکشن کے ٹائم ان مددوں پر وہ براہ راست کام کرتے ہیں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ چار ڈیسمبر کو بھی خوجہ آصف پاکستان کے وزیرک خارجہ نے گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر ٹینشن ایسکیلیٹ ہو رہا ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ہم بات چیت کریں گے کیونکہ یہ ان کو فیور میں جاتا ہے ٹینشن ایسکیلیٹ ہونا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اگر یہ سیریس ہوتے اس مسئلے پر کہ فوجوں کی علاشیں گی رہی ہیں سیویلینز مارے جا رہے ہیں یا ملیٹنز مارے جا رہے ہیں تو یہ شاید کوئی نہ کوئی پیش رفت کرتے ڈائلاغ ہی سٹارٹ کرتے سیریسنس ہونی چاہیے یہ لوگ سیریس نہیں ہیں ان لوگوں کا کام چاہ رہا ہے وہ کل کو ہورڈنگز لگائیں گے آنے والے الیکشنوں میں کتنا سیریسنس چاہتے ہیں آپ کون سا ایسا ملک ہے جس کا وزیر آزم آپ کی بھاشا میں سمجھا دوں پردان منتری شروعات میں دوستی کا ہاتھ شپت لیتے وقت اس پاکستان کو بلا کر کرتا ہے کتنی اور سیریسنس آپ کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنا پلین لانڈ کروا دیتا ہے شرال بجواتا ہے سارے دوستی کے جدرے بھی آیام ہوتے اس کو چھو لیتا ہے اس کے باوجود کیا ملتا ہے آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا فوجی شہید ہو گیا ہے آپ سب کے لیے ڈیویٹ اب کھل گئیے وہ تصویریں پھر میں یاد دلا دوں آپ کو ہمارا سینک شہید ہو گیا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہے جب ماں اور بہنیں روئیں گی ولاب کریں گی یہ کہیں گی ہمیں یقین ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا میرے بیٹے پر مجھے گروہ ہے اس کی شہادت پر مجھے گروہ ہے پھر ایک اور ماں تیار ہو جائے گی and that's it that's it دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام line of control جو ہے یہ line of out of control ہے اور اس کا button پاکستان کے پاس ہے تو ید کرنا پاکستان کے ساتھ میں اچت نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا دیش پرگتی کر رہا ہے 8% پر اس کے اوپر کوئی چرچہ کی بات نہیں ہے لیکن ہم کو پاکستان پر ایسی چوٹ لگانی چاہیے کیسی چوٹ جیسی چوٹ وہ لگا اور اس کے لیے کیسی چوٹ سر بہت سالوں سے بتایا گیا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے ایسی ایک جہادی فورس پیدا کیا ہے کھڑا کیا ہم کو کاؤنٹر جہادی فورس بنانی چاہیے مجھے ختم کرے ایک میرٹ دو ہزار تین میں اس کے بارے میں میں جانتا ہوں دو ہزار تین میں اس کے اوپر کافی چرچہ ہوئی ہے ہمارے یہاں کشمیر میں بہت لوگ ہیں جو اس کے قابل ہیں جو اس کو انجام دے سکتے ہیں اور اس لیے ہمارے پاس ہم کو یہ فوج ایک فوج تیار کرنی چاہیے اور دوسرا ہمارے پاس قابلیت نہیں آپ کو یہ سن کے تاجوب ہوگا will نہیں ہے سر نہیں نہیں political will تو ہے لیکن جو سامگری چاہیے اب آپ نے surgical strikes کی بات کی کرنے کے لیے جو ایک ہفتہ ٹائم لگا وہ اس لیے لگا کہ ہمارے پاس کچھ خاص ریڈار اور کچھ خاص ٹکنالکی کیوں آپ وہاں پر موجود تھے جہاں پر حملہ کیا نامنمی وہیو 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 پرزند ہے آپ کو کیا پتا ہے اور آپ کو کیوں ہم سبوت ہے آپ کو کس بات کا سبوت چاہیے سبوت چاہیے وائنٹ کو پاکستان پھر کیا ہوا آج بات ٹائم انسانی جانے زیادہ ہو رہی ہے کشمیری پاکستان کے لیے ملنے کو تیار ہے تک پچھنے ہو گا اور ملنے جب تک آپ کشمیری کو ملنے پاکستان کنس 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 دکھائی آپ لوگ چلے گی آپ لوگ نہیں ہم لوگ کئیے پہلے تو روبکہ جی کس تب کرنے کلی نہیں پتا کس کرنے کس کرنے کس رکھ رہے پاترہ آپ کو پتائیں لوگ کیا کہنا سی مسئلہ کشمیر کو حق کریں چار ٹکڑے نہیں پتا کیسے کریں پر کریں کیسے کریں گے آپ مسئلہ کشمیر روبکہ جی میں بڑے دھیان سب کو سن رہا تھا کیونکہ میرا کام یہاں سن کر یہاں پر آپ جی جنرل صاحب سے بہت حد تک سہمت ہوں مگر دیکھیں روبکہ جی مجھے لگتا ہے اس پرکار کے لوگوں کو جو چلا رہا ہے اس لوگوں کو پلینل میں ستھان نہیں ملنا چاہیے سیریس چنت ہی ہی نون سٹاپ جس پرکار انٹی انڈیا بات کر رہا مجھے لگتا ہے یہ نبی کو ہم زیادہ بڑھا دے رہے ہیں اور میں وشاہ کو رکھتا ہوں دیکھیں میں میجر جنرل صاحب سے ایک بات پہ ونمرتہ کے ساتھ ڈیفر کرتا ہوں اور وہ یہ بات ہے کہ انڈیا کے پاس جہادی طاقت ہونی چاہیے میں بطور پروقتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایسا نہیں سمجھتا ہوں ہوں کہہ رہے ہیں لوگ کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی اڑا دینا چاہیے پاکستان exist نہیں کرنا چاہیے مگر روبکہ جی میں نے کوئی آکڑے باجی نہیں کی اگر نقشے سے اڑانا ہے تو نیوکلئر وارفیر سے ہی ہو سکتا ہے نیوکلئر بوم ہی گرانا پڑے گا پاکستان اڑے گا اس کی لئے یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں بیٹھ کے کسی پارٹی کا پول پولٹی پروکتہ یہاں پر نیوکلئر بوم گرانے کی بات نہیں کر سکتا سکتا رہے اور ہم یہاں پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کچھ تو چاہتا کہ پاکستان جو کرے کرے کمپلیٹ کر کمپلیٹ کر لیجی دکھائی ایناو نبی پلیس میں کمپلیٹ کر گا کمپلیٹ کر گو 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 مجھے پورا یقین تائیناو نبی کہ پاکستان کے کسی رائے کو بلانے کی ضرور کیونکہ وہی چیز آپ کرنے والے رائے شماری کشویر سے نکل جائیں گے یہ تو آگا تھوٹین رجی سہینک صحیح روی روکہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیما پار کے پاکستان سے نپٹنے کے لیے پہلے ہمیں سیما کے بھیتر کے پاکستان سے نپٹنا پڑے گا اس کا ایک ہمارے ٹی وی شو پر ہے جب تک ہم اس سے نپٹنے کی اچھا شکتی نہیں دکھائیں گے تب تک سیما پار کے پاکستان سے نپٹنے کی اچھا شکتی بھول جائیے نمبر دو سیدھا سیدھا نیوکلئر ایشوز کے اوپر جانا مرکتا ہے پہلے اس کے دنیا میں سب سے بڑا دوتا ہو آس بھارت میں آپ اس کو سکیل ڈاؤن کیوں نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹی جتنے بھی آیام ہیں آپ نے ان کے ساتھ ٹریڈ سینکشن لگائے ہیں کیا آپ نے ان کو ٹیرر نیشن گوشت کیا ہے جو کہ دنیا سے کہتے ہیں آپ نے ان کے خلاف کیا کام کیا سوائ ٹوٹر پہ جنم دن مبارک بھیجنے کے اور اب کچھ دن پہلے دو سو کرو روپیہ انہوں نے آتنگ وادی کو بیجا آتنگ چلانے کے لیے اس پر کیا کاروائی ہوئی نہیں نہیں بلکل روبیکہ جی آپ بلکل یہ بلکل میں آکڑے باجے نہیں کر رہا ہوں جن جن وشیوں پہ میں نے آپ کو بتایا سرجیکل سٹرائک کے پسچات سے یاد رکھے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ کام تو ہماری آرمی پچھلے بیس سال سے پاکستان نے ریس پروفیل سٹیٹس نہیں کیا ہے آپ کے عدیقار چھتر میں کہ اس کو دفع کریں معاف کیجئے گا آپ پاکستان کے برود ایسے سنکشنز لگائیں کہ آپ یہ تیہ کرنے کو بجبور کریں پاکستان دیشوں کو کہ ہمارے ساتھ بیابات کریں تو پاکستان کے ساتھ نہیں کر رہا ہوگا آپ ان کے لیے سیما رہ تیہ کی تنیا کو کہ دو پھار بچ میں اتر دی رہا ہوں سنیے سنشیل جی سن لوں گا آپ پورا کر لوں آپ کم سے کم ایک مریادہ کی رکھا کی سنیے دیکھ سوشیل جی جہاں کھوٹ نیتک بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کھوٹ نیتک آدھار پر آج کیا بھارت نے پاکستان کو کورنر نہیں کیا ہے اگر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کی پاکستان کے اوپر ہم سننکشن لگا رہے ہیں سارک کے تمام دیش پاکستان کے اسلام آباد میں سارک کی میٹنگ نہیں کرتے ہیں ہم اگر میں نیوکلئر بوم نہیں ڈال سکتا دیکھئے ایک ایک لیمٹ ہوتی ہے دیش نے آپ کو بہت محبت دی ہے اور وہ محبت ووٹوں میں تبدیل کر دی ہے اس طریقے سے ہم پاگل ہو جائے گن گن کے لاش ہمارے سینکر کی جوان جوان بچے سا ہم نے کہا تھا جوان کے بدلے دس سر لائیں دیتا روبی جی آپ کو سمجھ نیتی نہیں نہیں ایک ماں کے آسو میں آپ کو ووٹ دکھ رہی ہے میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں گی میں دو چیز کہلوں آپ کی اجازت سے تو ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمیشہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے ابھی مثائل کے اس میں بھی جو انیشیٹیو ہم نے پاکستان کے ہاتھ میں رہنے دیا ہے ہمیں ان کے اوپر دباب ڈالنا ہے ہمارے ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے پر انیشیٹیو ان سے لینا ہے جس سے کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ان کے اوپر ہو ہمارے اوپر نہیں ہو کیونکہ جو بھی وہ کرتے ہیں سرپرائز ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا جس سے کہ ان کے اوپر اس کا زور پڑے اس کا دباب پڑے پریشر پڑے اور سرپرائز ہو کیسے سر دوسری چیز مجھے کہنے دی جگہ کیا 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 جا سکتا ہے جب تک خوفیہ آپ اپنی خوفیہ قابلیت جب میں نے کاؤنٹر جہاد فورس کی بات کی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ سرجکل سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں دیکھیں آپ آپ کے پاس ایسی چیز جس سے آپ چوٹ پہنچا سکیں اسی ماترہ میں چوٹ پہنچا سکیں ایک خوفیہ فورس ہونی چاہیے سر لیکن میں یہ مانتے ہوں ٹھیک ہے میں بہت اقلی ہوں آپ کے ساتھ نہیں میں جو چوٹے لیکن میں کہہ رہی ہوں میں ایک پوائنٹ بتانا جاتا ہوں آپ نے پردان منتری نے ریڈ فورٹ سے پندرہ آگست 2016 میں اعلان کی کیا تھا جب انہوں نے بلوچوں کا مسئلہ اٹھایا تھا اور بلوچی جو کی پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور ان کو اتنا پورسان ملا پورے دنیا میں ہر ایک جگہ پر ان کی ڈیمنسٹریشن ہے آپ نے ایک دمسوس بات کو دبا دیا آپ بلوچستان میں شروع کیجئے وہی چیز جو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں آپ سندھ میں کر لیجئے کیوں آپ کے پاس ان کے پاس تو چاری پروونسز میں تین میں تو بلکل گھڑ بڑ چل رہی وہاں پر پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کے گلکت بلتستان ریجن میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ نے کچھ کیا ہے گھڑ بڑ سجن آر صاحب ہم کیوں نہیں کر پا کیوں نہیں کر پا کیا وجہ رہے ہیں گھڑ بڑ کو پنجاب میں تب ہی پاکستان سندھے گا بہت اور آستے ہیں میں ایک چیز میں بتا دیکھو نیوکلئر ویپن استعمال کر لی نہیں ہوتا ڈیٹرنٹ ہوتا اس بات کو پاکستان بار پر دم کی دے رہا ہم اس کو لے دے اسے اسے تھریکٹ اسے ٹوٹلی رہے ہیں ہی نیوکلئر نیشن 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 پاکستان میرے ویچار سے جو سمبیت باترہ جی نے کہا ہے کبھی ایسا نہیں کہنا تھا جو کل ہم ان کے اوپر نیوکلئر بوم پھیکنے کا کوئی ویچار کریں گے یا کوئی ارادہ کریں گے میرے ویچار سے دیکھی یہ سب چیزیں جو ہو سکتی ہیں ایک چیز کہی جاتی ہے کورٹ آپریشن اور کورٹ آپریشن میں نہ تو آپ ادھر ٹی وی چینل پر بات کریں گے آپ سوچیں گے کیا کرنا ہے اور کیسی اس کو کرنا ہے جس سے کی سوشیل پنڈت چپاد کہہ رہے ہیں انیفن سے لے کر باقی ساری چیزیں میں بس میں آپ کچھ نہیں ہوگا میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کا ایک ویل تو دکھتا روبکہ اگر آپ سمبولک ہے روبکہ وہ سمبولک ہے آپ چوک کر سکتے اگر آپ پاکستان کے اہم کو لے کر کے یہ کہیں کہ دنیا کو چوز کرنا پڑے گا چننا پڑے گا کہ بھرد کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے پاکستان کے ساتھ ڈاکٹر پاترہ میجر سب میں ایک سکنڈ آری ڈاکٹر پاترہ اور اس سے پہلے تمہارے ساب ایک سکنڈ ڈاکٹر پاترہ ایک سکنڈ ایک سکنڈ تمہارے ساب کچھ کہنا چاہتا میں دس سکنڈ میں کچھ کر دیتا ہوں بس مجھے تیس سیکنڈ اس کے بعد تو آپ ہی کو بولنا ہے تمہارے ساب ٹھیک ہے جی رو بکا ٹھیک ہے جی رو بکا جی میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے ساب میرے خیال سے ہاں آؤٹپوٹ نہیں آ پا رہا ہے میرے پاس ڈاکٹر ویری بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں سمپت پاترہ جی نکلیئر ویپنز کی بات کر رہے تھے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں دوہزار چودہ کے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا ایک لاش کے بدلے ہم چالیس لاشیں لائیں گے اور فوج کو ہم نقصان ہونے نہیں دیں گے یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہمارے عوام کے ساتھ میں یاد دلانا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں ایک سو تریپن بار سیز فیر وائلیشن ہوئی پندرہ میں چار سو پانچ بار دوہزار سولہ میں چار سو انہچاس بار اور دوہزار سترہ میں سات سو اکتر بار وائلیشن ہوئی جس میں ہمارے تقریباً سینکڈو سیویلین اور فوجی مارے گئے یہ جو نیوکلیئر وار پھر کی بات کر رہے کیا یہ اس بات کو روک سکے کیا ہمارے سینکوں کی ہمارے لوگوں کی جان بچا سکے یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں ان سے جواب چاہتا ہوں آپ تو ایسائیٹ ہی چاہتے ہیں آپ تو ایسائیٹ ہی چاہتے ہیں ہمارے سینکوں کیلئے ہم آپ کو کہیں سٹیٹ ونڈیاں دلائیں گے آپ کے شیط اللہ صاحب نے کیا کہا میں پوچھ لوں گی آپ کے سوال میں پوچھ لوں گی لیکن آپ کیا چاہتے ہیں ویڈی صاحب ایک بات رکو جواب دینا جو لڑائی چاہتے ہیں جواب دیجے ربی کا جی مجھے لگتا ہے ربی کا جی مجھے لگتا ہے آپ نے یہاں ہمارے لو سی کو وار روم میں تبدیل کیا ہے اور ہی رسول اللہ شکا ہے اپنے ہیٹوں کے لیے دیشت کو اسوالی پر مک چاہیے ایک ہو رہا ہے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں آپ کو کوئی مرک نہیں پڑتا ہے آپ کو کوئی مرک نہیں پڑتا ہے ہمارے سینکوں کی شادل سے آپ کو کوئی مرک نہیں پڑتا ہے آپ کو سوال پوچھنے میں مدل آ جانتا ہے اور کچھ نہیں پڑتا ہے رپال دوبانے صاحب ہم نے دیکھا میری بس میرے سوال کا جواب دے دیتا ہے آپ کے سوال کا جواب تو میں پوچھوں گی میں تال دھوک کے پوچھوں گی لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجئے آپ کرپال تمہارے صاحب آپ بہت دیر سے سر سن رہے ہیں پہلے تو جو چینل پہ جو کوئی گدار بیٹھا ہوا ہے جو گدار چینل پہ بیٹھا ہے ان کو ایک تو آپ نے بولانا نہیں چاہیے اور بولایا ہے تو ایسا کوئی جوتے مار کے بھگا دینا چاہیے رہی بات جو ہمارے ایلو سکھی ہے پہلے پہلے ایک سیکنڈ مجھے یہاں پہ کلیر کر دینے تھے سنیے ایک سیکنڈ سر آپ لوگ ایک گھنٹہ نہیں جھیل پاتے ہیں ڈیبیٹ میں ایک گھنٹہ نہیں جھیل پاتے ہیں اور وہاں کشمیر میں گراؤن پہ ڈیل کیجئے ڈیبیٹ میں تو آپ لوگ سر سر ایک دم اوچہ کر کے تال تھوک کے بول دیتے ہیں کیوں بولاتے ہیں ان کو نکال دیجئے ہم نہیں بولائیں گے کیا ہو جائے گا اس سے کیا ہو جائے گا ان کی پاکستان پرستی بند ہو جائے گی ڈیل ویڈ دیم اون گراؤنڈ نا سر نہیں یہ ایکسپوز ہو رہے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے آپ جنسے میں سکتے ہیں آپ بلکے میں بیٹھے ہیں یہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں جو ہمارے تیس سال کا جو ہمارے شوک نہیں ہے آپ پاکستان کو کیا عقل ہے باتیں کرتا ہے باقی کچھ نہیں ہے روبی کا جی ہم یہاں پر سولوشن کرنے کے سولوشن نکالنے کے لئے بیٹے ہوئے تو بتائیں گے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے 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 میں بتانا چاہتا ہوں آپ سنیے ہمارے کافی میجر جنرل بھی بیٹے میلٹری کے کافی لوگ بیٹے میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ بھارت پاکستان کا جو یہ وشے پوالیٹیکلی ختم کر دینا چاہیے اور یہ پورا وشے ملٹری کو ہینڈور کر دینا چاہیے جس میں نہ ہمارے دیش کا پردان منتری بولے نہ سولوشن منتری بولے نہ کوئی راجنیتک پارٹی جس دن یہ معاملہ ہم ہمارے ملٹری کو سوپ دیں گے ہماری ملٹری اتنی سکچم ہے پاکستان کو بہت ہمارے ملٹری سکشن ہے جب تک آپ کو کسی اور ملٹری کے جب تک آپ لوگوں کی پولیسیاں ہیں جب تک آپ کو کسی اور ملٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈاکٹر پاترہ سن لیے سر سارے ویٹرنز یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے سیجر ساتھ سے لے کر گرنر ٹکو سے لے کر آپ کے ساتھی ساتھ 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 نے اپنی بات لگ رہت کی اب آخری کومنٹ بتائیے سر کیا اتحاسک میں نے شروعات یہی کی کچھ اتحاسک بول کے جائیے گا آج مجھے بتائیے آپ کیا بول کے جا رہے ہیں کون سا ڈیسیجن ہے جو پاکستان پر پول سٹاپ لگا دے گا آمون نبی صاحب حاصل یہ ہوا کہ ہریت کے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں کشمیری بچوں کی لاشوں پر انہوں نے کام کامرس کیا ہے اور کروڑ پتی بن گئے ہیں انہوں نے سب کو بڑے دھیان سے سنا مجھے لگتا ہے کہ بلکل سبھی سبھی کے من میں بہت ایموشنز ہیں اور رائٹ ایموشنز ہیں تب ہی سب نے اپنے اپنے پرپوزیشن کو رکھا کسی نے کہا نقصے سے بلکل مٹا دینا چاہیے جسے میں سہمت ہوں مگر میں اتنا ہی objectively کہہ سکتا ہوں کہ well yes political will ہے politics نے یہ کہا political will نے کہا ہے کہ military کو آپ اپنے طریقے سے جو بھی واجب سمجھے جب بھی آپ کو retaliate جس بھی طریقے سے کرنا ہو اس پرکار سے retaliate کرے اور اس وشہ کو reiterate کسی نے کیا ہے تو جنرل بیپین راوت نے ابھی پندرہ جنوری کو آرمی ڈے کے دن پاکستان کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے پردان منطری نے چیتاونی نہیں دیا آرمی کے خود ادھیاکش نے دیا ہے سینہ ادھیاکش نے دیا ہے دوسری بڑی بات ہے سینہ کی طرف سے تو دیکھ رہا ہے سرکار کب دکھائی گی اور بڑا سوال ہے اس کا جواب تلیہ رکھیے سر کڑی نندہ سانتونہ ضرور جواب دیں گے بدلہ لے کر رہیں گے ایک کی جگہ دس لائیں گے سر کی رٹے رٹائے سٹیٹمنٹ اب بند کر دیجے ٹیک آکشن ایک چھوڑے سے بریک کلے رک رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کامائے ساتھ جوڑنے کے لیے دیکھتے رہی ہیں